بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرکاری ملازمین کو پینشن نہیں ملے گی اس کا بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے پینشن کا نیا نظام آگیا اہم نوٹیفکیشن آپ کے ساتھ شیئر کر جائیں گے اور اگیگہ کا احتجاج جو لاہور میں ہو رہا ہے اس کی تمام اپ ڈیٹس آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی سرکاری ملازمین کے پینشن نہیں ملے گی اس کا بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی آج ہی آ چکا ہے اور نوٹیفکیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ ازاد جمہو کشمیر کے سرکاری ملازمین کے لیے بہت اچھی اور بڑی خوشخبری ہے کہ چوبیس جولائی دوہزار چوبیس کو ان کا بقاعدہ تنخواہ میں اضافے کا نوٹیفکیشن آ گیا ہے اور ساتھ میں یہ پینشن میں اضافے کا نوٹیفکیشن بھی وفاق کی طرز پر ان کا جو اضافہ وہ ہے پندرہ پرسنٹ آف پینشن تو یہ وید ایفیکٹ آف ویکم ساتھ دوہزار چوبیس یہ ان کو بینیفٹ ہوگا تمام صوبوں کی طرح لیکن پنجاب میں یہ بینیفٹ نہیں دیا گیا کہ جیسا کہ یہ بینیفٹ ون سیون ٹوزن ٹونٹی فور ایک ساتھ دوہزار چوبیس تک کہ جو ملازمی روٹائر ہوں گے اس کے بعد ان کو بھی یہ بینیفٹ دیا جائے گا لیکن پنجاب میں ایسا نہیں کیا گیا پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ اور پینشنرز کے ساتھ یہ ذاتی کیوں کی گئی ہے یہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس پہ ضرور فوکس کرنا چاہیے کہ تمام سرکاری ملازمین برابر ہیں تمام صوبوں کے لوگ برابر ہیں شہباز شریف صاحب نے یہ جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا لیکن مریم نواز صاحبہ کیوں اس کو روک رہی ہیں کیوں اس کو جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ان کا حق نہیں دے رہے تو کائنڈلی اس پہ فوکس کیا جائے اس کے علاوہ آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ لاؤنسیز کا مطالبات ان کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے سنیے ذرا رحمان علی باجوا کی زبانی جو ایک بادہ مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا جو بارہ دن ہم جہر میں رہے تھے میں اور دیگر ساتھ ہوں ابھی دیکھو بادہ وقا نہیں ہو سکا اداروں کی تعداد میں ساتھی سے پینشن ریفارمز سکولوں کی مجھکاری اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سالوان نے ٹیکسیزیں ہونے لگائیں اور ابھی یکل کی علاوہ جو خیبر پر کونکرہ میں سیول سیکیٹریریٹ کو دیا گیا یہ وہ مطالبات ہیں جو دیکھے ہم دوبارہ نکلیں گے انشاءاللہ اللہ اپ ڈیٹ صاحب سے شیئر کرنا جلوں گا کہ جہاں تک جد جائے ہیں اپنا دوکھو دو دے اور ساتھوں ایک ہی مجھتا ہے کہ مریم نواز اپنا مطالب اپنا دوکھو لیڈی ہمارے پنجاب پولیس نے طاقت کا مظاہرہ تاریخ میں عزبین پری کرنے کا خسلہ کیا ہے پریزنر بین آگئی ہیں جی ووٹر گیننز آگئی ہیں پولیس کی فورس آگئی ہیں اور لیڈی پولیس بھی کلا لی گئی ہے لیکن یہ سارے اچھے تینڈے ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے اور ہمیں یہ شکست نہیں دے سکتے پینشن ریفارمز کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کو واپس لینا ہوگا اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کی مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں اس میں تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا گیا ٹیکسز کی ماد میں گورنمنٹ تمام جو لانسیز ہیں اور تنخواہ ہے وہ واپس لے جائے گی تو گورنمنٹ کے ملازمین جو ہیں ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جس میں پنجاب کے امپلائیز کو کسی قسم کا بینیفیٹ نہیں ہے کہ جو ایک ساتھ دوزار چوبیس کے بعد رٹائر ہوں گے لیکن باقی صوبوں میں یہ دیا گیا ہے تو یہ پنجاب میں بھی دیا جانا چاہیے جس میں وہ اپنے حق کے لیے احسرابہ احتجاج ہیں تمام سرکاری ملازمین لاہور میں باقاعدہ طور پر اجلاس میں موجود ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے وعدے پورے کرتی ہے یا نہیں یہ آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو وعدے گورنمنٹ نے پاکستانی جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ کیے گئے تھے جیسا کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے اپنے وعدے کیے تھے بار بار رحمان علی باجوا اور بار بار سرکاری ملازمین یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے وعدوں پر آئیں گورنمنٹ میں آنے سے پہلے انہوں نے جو وعدے کیے تھے ابھی تک ان کو وفا نہیں کیا گیا تو اب باری آ گئی ہے کہ اپنے احتجاج کے ذریعے سے وہ لوگ اپنے جو بھی ان کے حقوق ہیں ان کو حاصل کر سکیں بلوچستان کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں بقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن ترخواہ میں اضافے کا آ چکا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے پفرا کی سیلری سلپ ہے جس میں سرکاری ملازمین کو بلوچستان میں بھی پفرا کی جانب سے چینج لڑسانا شروع ہو گئے ہیں ایج سکیل ایک سے سولہ تک کے ملازمین کے لیے پچیس پرسنٹ اور سترہ سے بائیس تک کے ملازمین کے لیے بیس پرسنٹ اور رنگ بیسک پہ تو یہ ان کا واقعیدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے اور ان کی تنہاوں میں اضافہ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ایک نئی خبر آئی ہے کہ نئے سرکاری ملازمین کے تنہاوں سے کٹوٹی کر کے فنڈ پینشن میں سرمایہ کاری کر دی جائے گی اور نہیں جو بھی گورنمنٹ بھرتی کرے گی ان کی کوئی کسی قسم کی پینشن ان کو نہیں دی جائے گی پینشن مکمل طور پر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن آگ چکا ہے اور حکومت نے بھی نئے یکم جولائی دوہزہ چوبیس کے بعد بھرتی ہونے والے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ایمنٹمنٹس کر دی گئی ہیں پینشن رولز میں تبدیلی کر دی گئی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی خرائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو مرسٹ کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نیو اپ ڈیٹ ہر نیو انفرمیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے تینکیو فور ووچنگ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ